اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سو امید کرتی ہوں ہیڈیت سے ہوں گے بہت مزے میں ہوں گے آج ہمارا جارہے ہیں چکرنٹی کا بہت ہی مددار اور سام سی ریسپی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن ریسپی کی طرف جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ میرے چھوٹا سا کام کرتے جائے گے آپ نے کرنا ہے جی میری ویڈیو کو لائک شیئر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں نمک آپ کو حفظائی کا چاہیے ہلڈی ہافت 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلک 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون کوریرنگ پاوڈر 1 ٹی بل سپون ٹکا مسالہ 1 ٹی بل سپون وینیگر 2 ٹی بل سپون دہیں آپ کو چاہیے ایک کپ جنجر گارلک پیسٹ 2 ٹی بل سپون اور یہ جو آپ کو گرین کلر کا آپ نے پیسٹ دیکھا ہے یہ میں نے 10 سے 15 ہاری مرچیں لیے چار سے پاوڈ ٹی بل سپون دھنیا کے لیے ان کو اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا اب آپ نے جناب ایک صاف سا دولا ہوا سپ بول لے لیں اس کے اندر صاف سے پہلے آپ 1 ٹاپ دہیں شامل کریں اور اس کے دہیں شامل کرنے کے بعد اس کے اندر آپ شامل کر دیں ساپ سپائسیز جو یہ پاوڈر سپائسیز ہیں یہ شامل کر دیں پھر ہمیں اس کے اندر شامل کروں گے جنجر گارلک پیسٹ 2 ٹی بل سپون اچھا یہ جو میں آپ کی انگریڈینز بتا رہی ہوں یہ میں نے ہول چکن لیا تھا تقریباً 1.5 کیجی کی چکن تھی اس کو میں نے چکن کو دکہ کٹ میں بنوا لیا تھا ٹھیک ہے جی میں پھر بتا دوں یہ تمام انگریڈینز جو آپ کو سپائن پر لکھیں اور میں در آ رہے ہیں یہ ہول چکن کے ہیں تقریباً یہ جو میری چکن میں نے لی تھی یہ تھی 1.5 کیجی کی اچھا جی دہیں میں سب مسالے شامل کرنے کے بعد تو میں نے اس کے اندر آپ شامل کر دیا ہے 2 ٹی بل سپون ویننگر اب یہ دیکھیں میں نے یہ چکن کے میں نے پیس بڑے ہی رکھیں اگر آپ چاہے تو تو مول پیس بھی آپ رکھ سکتے ہو تو میں نے اس طرح سے اس میں کٹ لگا لیا تھا چیس تھوڑی سی اس کی ہیوی تھی تو میں نے اس کو اس طرح سے 2 پیس میں نا سینڈر میں سے کٹ لیا تھا میک شور کہ آپ کے جو کٹ ہے تھوڑی سی ڈیپ ہوں تاکہ مسالہ اندر تک اس کے اندر ابزورب ہو جائے تو اب اچھی طرح سے ہمیں اس کے اوپر مسالے کی کوٹنگ کریں گے اپنے چکن پر چکن کو مسالہ لگانے کے بعد میں نے تو اس کو اوور نائٹ رکھا تھا کیونکہ مجھے نیکس ڈے بنانا تھا تو آپ اگر آپ کے پاس ٹائم شورٹ ہے تو آپ اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے بھی میری نیرشن اس کی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا جی نیکس ڈے اب میں کیا کروں گی سب سے پہلے آپ نے ایک کڑاہی لے لیں یا پتیلہ لے لیں جیسے آپ کو سوٹے بل ہو تو میں نے یہاں پہ کڑاہی لیا تو اس کے اندر اب میں اس ہول چکن جو سب چکن سارا چکن رکھ دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہو کڑاہی کے اندر میں نے کوئی اور شامن نہیں کیا کوئی پانی شامن نہیں کیا نہیں اور چکن جو اپنا پانی ریلیز کرے گا اسی میں ہمارا چکن گل جائے گا اندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں نے اس کو کوک کیا تھا اس طرح سٹی میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں نے اس میں پانی بگایا کوئی شامن نہیں کیا کوئی اور شامن نہیں کیا دہیں اور چکن کے پانی میں ہمارا تو چکن ہے وہ گلچاے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دیکھنے میں آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ چکن ہمارا گلچا ہے یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہی ہے ہم نے ڈرائے کر لینا ہے تو یہاں پہ بھی پانی ڈرائے ہو چکا ہے اگر ایک آپ فرائی پان لے لو یا توا لے لو اس کے ادھر آپ نے پانچ سے چھے ٹیبلسپون میں نے ڈالے ہیں ہنڈی کوپنگ آئل کے اب اس کے اوپر ہم ایک کر کے یہ پیٹس رکھتے جائیں گے اور اس کو دونوں سائٹ سے آپ نے دو دو سے تیم منٹ کے لیے کوک کرنا ہے اور اس کو بہت لائٹ گولڈن تھا کلر دیں گے دونوں سائٹ سے سائٹ پر بکھا سکتے ہیں سٹریم کرنے کے بعد کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل سائٹی ہے یہ دیکھیں اس کو پر کلر بھی آیا ہوا ہے تو یہاں دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے تھے دونوں سائٹ کو میں نے یہ دیکھیں کلر دے دیا ہے تو اب میں یہ سب پیس نکال لوں گی آپ چاہئے تو اس سٹریچ پر کسی کسی بول میں نکال کے اس کو آپ کوئلے کا دھوہ بھی دے دیں گے دے سکتے ہیں میرے پاس کوئلہ نہیں تھا تو میں نے اس کو دھوہ نہیں دیا تو یہ دیکھیں مذہدار سا بہت مذہدار تھا جی آپ نے زیادہ میں ٹرائے کرنا ہے اور مجھے آپ نے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تینس فور ووچین اللہ حافظ اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب کیانی اس کیچن مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا یہاں پہ ہم سب اپنا یہ لنچ جو انا انجوائے کر رہے تھے میں نے گھر کی ہی روٹیاں بنائی تھی ساتھ میں سیلڈ تھا اور جرائیتا تھا اگین اللہ حافظ موسیقی